ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک اینا در ویڈیو کیسے ہیں آپ تمام لوگ میں امید کرتی ہوں سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو جھٹ پٹ بننے والا چکن کورما بنا رہی ہوں اس سے پہلے چکن کورما کئی بار بنایا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے بنا رہی ہیں ریسیپی کو فل وچ کیجئے گا اور اسکیپ تو بلکل بھی مت کیجئے گا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی کیونکہ آپ کو پھر ریسیپی سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں کیا ڈالا تھا یا کس طرح سے بنایا ہے آپ نے یہ تو ساتھ ساتھ رہیے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سپتہ چلے گا ویسے بہت ایزی طریقے سے میں بنا رہی ہوں تمام چیزیں ہم چکن میں میرینیٹ کریں گے اور بس آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پورا دن بھی رکھ سکتے ہیں جیسے صبح میں میرینیٹ کر دیں اور شام میں بنانا ہو لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے جھٹ پڑ بنانا تھا تو میں اس کو ہادے گھنٹے کے لیے رکھوں گی میرینیٹ کر کے اچانک سے آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ جھٹ پڑ سے یہ بنا لیں اسٹرینڈ کورما تو بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے چکن لے لی ہے ایک کلو اور اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ ڈھائی ٹیبل سپون اور یہ دیکھیں میں نے جو پیاز میں نے فرائے کر کے رکھی تھی اس میں فائف ٹیبل سپون دہی ایٹ کیا ہے اور اس کو گرائنڈ کر کے وہ ایٹ کر دیا ہے تو ان مسالوں میں میں نے لے لیا ہے یہ دھنیا پورڈر ہے 1 ٹیبل سپون لالمش پورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اور 40 ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے half ٹی سپون سالٹ لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کورما مسالا سالٹ میں نے ابھی کم اس لئے لیا ہے کیونکہ کورمے میں بھی ہوتا ہے کورمے مسالے میں تو اس لئے ابھی ہم کم ایٹ کریں گے بعد میں ہم دیکھ لیں گے ہمیں چاہیے ہوگا ٹیسٹ کر کے بعد میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو اس میں کچھ اور گرم مسالے پیسے ہوئے ایٹ کرنے ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جیسے پیسہ ہوا زیرہ ڈال سکتے ہیں پیسہ ہوا گرم مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی گرم مسالے بہت زیادہ اگر فلیور آ جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ پسند نہیں کی جاتی اس لیے میں پیسہ ہوا گرم مسالہ بہت کم اوپر سے تھوڑا بہت ایٹ کر دیتی ہوں تو بس اگر کسی چیز میں ضرورت ہوتی ہے تو پھر تو ایٹ کر لیتی ہوں ورنہ نہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ڈھک کے رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر جس آئل میں میں نے پیاس فرائے کی تھی اسی میں میں نے اب ڈال دیا ہے یہ کھڑے مسالے جن میں ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی جس کو گرینی لائچی کہتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے کالی مرچ ہے سات آٹھ اور لانگ لے لی ہیں دو تین ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے زیرا ثابت لیا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے کیونکہ پیسہ ہوا نہیں ڈال رہی تھی میں تو میں نے یہ والا ڈال دیا ثابت جو ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا پکانے کے بعد چکن ایٹ کر دی ہے تو چکن ایٹ کر کے اب اس کی بنائی کریں گے تو بس یہاں پر چکن کی بنائی کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں کچھ نہیں ایٹ کریں گے بس جب یہ بھون جائے گا تو پانی ایٹ کریں گے دیکھیں نا کتنا جھٹ پر تیار ہو جائے گا یہ کورما تو تمام چیزیں ہم نے ایک ساتھ ہی ایٹ کر دی ہیں اور واقعی میں جب کوئی آنا ہوتا ہے کسی کو اچانک سے تو یہ بنائیں واقعی میں بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے بار بر آپ کو جا کے چیک نہیں کرنا پڑتا بار بر چیزیں نہیں ایٹ کرنی پڑتی صرف میں اس کو بھون کے اور پھر لاسٹ میں جب پانی ایٹ کر کے پکا لوں گی پانی خوشک ہو جائے گا تب میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اور سالٹ وغیرہ میں اس وقت ایٹ کروں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا مسالہ زبردستہ بھونتا جا رہا ہے بھونتا جا رہا ہے تو بہت اچھے سے اس کو بھون لیں گے ہم ہاں تو فرینڈز ہماری چکن بھون رہی ہے تو تب تل ہم کیا کریں چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں تو آج کل کا دور جو چل رہا ہے اس میں بس انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے اپنی فکر ہوتی ہے تو آج کل وہ دور نہیں رہا جب ہم ایک دوسرے کی فکر کیا کرتے تھے آسپڑوس والوں کی فکر کیا کرتے تھے رشتے داروں کی فکر کرتے تھے لیکن اب نہیں ہے بس اپنا اپنا ہے سب کو تو بس لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی ہے اور پاکستان کے حالات ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے مجبور بھی ہے تو بس سب لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رفعیہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ کم از کم آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں آپ ٹھیک ہیں تو یہاں پر دیکھیں چکن بھن چکا تھا تو میں نے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے ڈیڑھ گلاس تو اب اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو پکا لیں گے اور یہاں پر یہ پک چکا ہے یہاں پر اس سٹیج پر میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ اور اٹ کیا ہے اور میں نے ہاف ٹی سپون کورما مسالہ اور اٹ کیا تھا تو یہ بہت مزیدار سا بن چکا ہے ٹیسٹی سا ہاں تو میں فرینڈز آپ سے بات کر رہے تھے لوگوں کے روائیوں کی تو دیکھیں اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کے سپورت کر دینا چاہیے تو اگر آپ اللہ پر توقع کریں گے تو اللہ بڑا کارساز ہے وہ کبھی بھی آپ کو بے سہرہ نہیں چھوڑے گا تو بس یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ پکڑ لینا اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی بہت ہسان ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے فائنل لک تو ابھی میں اس کو نہیں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ گیسٹ آنے والے تھے تو میں نے کہا چلیں ایسے ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے سیلڈ بنایا تھا تو دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو پسند آئی میری ویڈیو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا شیئر کر دیجئے گا فیملی پرینڈز میں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ